جمہور کشمیر میں ہم جمہور کشمیر کی ہسٹری پر فوکس کریں گے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر نائنٹین سکسٹی تھری تک ہماری جمہور کشمیر میں جو اکناومک چینجز آئی یا ڈیویل اپنٹ ہوئی اس کے بارے میں یہ رہی ترش چپٹر میں فوکس کیا جائے گا تو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہماری جو کشمیر تھی جمہور کشمیر وہ ایک پرنسلی سٹیٹ تھی یہاں پر نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے ڈوگرا رولرز جو تھے رول کرتے تھے اور جب نائنٹین فورٹی سیون میں انڈیا آزاد ہوا تو اس وقت باقی سٹیٹ جو تھی انڈیا کے اندر بہت ساری کچھ سٹیٹ تھی جہاں پر بریٹش کا ڈیریکٹر رول نہیں تھا جنہیں پرنسلی سٹیٹ کہا جاتا تھا اسی طرح کشمیر بھی ایک پرنسلی سٹیٹ تھی اور جب پرنسلی سٹیٹ سے پوچھا گیا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ اسی طرح ہماری جو سٹیٹ تھی جمہور کشمیر یہاں پر چونکہ ڈوگرا رولر تھا تو انہوں نے شروع میں آزاد لینے کا فیصلہ کیا تھا مغرباد میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس وجہ سے ہماری سٹیٹ کو انڈیا کے ساتھ ریکارڈ کرنا پڑا علاق کرنا پڑا اس کے بعد سے لے کر ہمیں جو ہے سٹیڈی کرنا ہے کہ ہماری سٹیٹ میں کس طرح کچھ تبدیلی آئی کچھ ترقی ہوئی تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کشمیر مینیفیسٹو کی نیا کشمیر مینیفیسٹو یہ نیا کشمیر مینیفیسٹو کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا ہماری کشمیر کی جو سب سے فیمس پولٹیکل پارٹی تھی نیشنل کانفرنس جس کے لیڈر تھے شیخ محمد عبداللہ تو شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں انیس سو چوالیس میں نائنٹین فورٹی فور میں 29 سمتے پر نائنٹین فورٹی فور نیشنل کانفرنس کی ایک میٹنگ ہوئی سوپور میں سوپور ٹاؤن جو ہے کشمیر کا وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی اس میں ایک بلان بنایا گیا فار ایکنومک سوشل انڈ پولٹیکل ان کلچرل ریکنسٹرکشن آف دا سٹیٹ اس بلان کو کہا گیا نیا کشمیر مینیفیسٹو اس مینیفیسٹو کے جو آتر تھے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بی پی ایل بیدی تھے اور اس مینیفیسٹو کے دو پارٹس تھے دنی مینیفیسٹو was divided into two parts one dealing with the constitution of the state and the other with the national economic plan یعنی دو بڑے پارٹس میں اس مینیفیسٹو کو ڈیوائٹ کیا تھا ایک پارٹ میں تھا کشمیر کا کنسچوشن یعنی کشمیر میں کس طرح کی حکومت ہوگی کیا طریقہ کار ہوگا کس طرح کے مطلب ہے حکمرہ نہیں ہوگی اور دوسرا جو پورشن تھا وہ ڈیل کرتا تھا کشمیر میں انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ کس طرح کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوگی کیا کیا قدم اٹھائی جائیں گے کشمیر میں ایجوکیشن کو اپلیفٹ کرنے کے لیے اس طرح کلچرل اپلیفٹمنٹ کے لیے وومنز رائیٹس کے لیے یا کومنیکیشن اور ہیلتھ وغیرہ کے لیے تو یعنی اوہرال سٹیٹ کی کس طرح ڈیولپمنٹ ہوگی تو یہ جو نیشنل ایکونامک پلان تھا یعنی جو حصہ اس کا کشمیر منیفیسٹو کا اس میں سب سے سگنفیکنٹ پارٹ جو تھا اس کا یا کشمیر منیفیسٹو کا تو اس میں ایک سوشلسٹ ڈیون تھی اب سوشلسٹ ڈیون کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ تھا It advocated the socialization of all instruments of production and the reorganization of property relationships when the constitution of jammu and kishmir was adopted on 17th november 1956 during the prime ministership of all ڈیونیا کشمیر manifesto became the basis of directive principles of the state policy یعنی اس پر یہ زہر دیا گیا تھا کہ کس طرح سماج کے سبی طبقوں کو ساتھ لے کر چلا جائے اس وقت کیا تھا جاگرداری نظام تھا زمینیں زیادہ تر جاگرداروں کے پاس رہا کرتی تھی اور وہ کاشتکاروں کو قرائے پر دیا کرتے تھے تو اس مینیفیسٹر میں یہ پلان رکھا گیا تھا کہ زمینیں جو ہیں وہ کسانوں کو دی جائیں گی جو ان پر زمینداری کرتے ہیں یعنی ان کے ہی مالکانہ حقوق ہوں گے تو یہ اس کا سب سے امپارٹنٹ فیز تھا تو اس کے بعد کیا ہوا ہم نیکسٹ کلاس میں سٹڈی کریں گے